جمعیت علمہین کا ویروت پردرشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سمیدھان کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے جمعیت علمہین پورے بھارت میں آج کے دن ویروت پردرشن کر رہی ہے اسی کا ایک حصہ یہ ناندیڑ دلے میں ہم ویروت پردرشن کیا ہے یہاں کی گنگا جمنی تحضیب کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم برابر لڑتے رہیں گے ہماری خوام شہادت والی خوام ہے ہم اس کو اسی طرح برخرار رکھیں گے جمعیت علمہ ہر محاصل پر لڑنے کے لیے تیار ہے علیہ ماہ ہندر کی اور سے یہ جو آندر اللہ ناہی جاری ہے تو میں سوچتا ہوں سبیدھان کے علاوہ یہ آج کا جو ویدریک ناغری قطوع کا جو دل ہے وہ پاس ہوا ہے کیونکہ اس دیش کے جتنے بھی رہنے والے بھی سبیدھ جاتی دھرم پنت کے لوگ ہیں کی جا رہی ہے تو یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آئیسے کچھ ویدائک لا کر کے سبیدھان کو بوکلا کرنے کی کوشش یہاں پر جاری ہے تو سبیدھان کو بچانے کے لیے ہم سبی لوگوں کو سبی جاتی دھرم کے لوگوں کو ہمیں ایک ہو کر کے سبیدھان کو بچانے کے لیے ہمیں لڑائی لڑنی ضروری ہے اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دیش کے جمعی کو ویران نہیں ہونے دیں گے اور یہاں دوسرا سبیدھان ہم بننے نہیں دیں گے یہی پر میں اپنی بات کو رکھ کر کے سبی جو اولیما انگل کے سبی سدشے میمبر ادھیکش ہے کئی بل واپس لیے گئے تھے اس میں ہم پوری کوشش کریں گے پورا زور لگائیں گے کہ اس بل کو بھی واپس لیا جائے اس سے بھارت سکڑے ہونے سے بچ جائے گا حضرت موانا سکیت آشد ملیم صاحب نے اعلان کیا کہ اس بل کے خلاف ہم سپرین کوڑ جائیں گے کیوں سپرین کوڑ جائیں گے اس لیے جائیں گے کہ دستور کے خلاف ہم کو بابا طاہب امیٹ کر نے بنایا وہ جو دستور ہے اس کی مزاق اڑائی جائیں گے تو اس سبیت اس کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے اس میں ہر مذہب کی ماننے والوں کو کمل طریقے سے آزادی کی ہوئی ہے اگر بی جے پی حکومت حکومت میں رہتے ہوئے اپنے حکومت کا غلط استعمال کرتی ہے تو یہ دیش کے لیے صحیح بات نہیں ہے دیش کے لیے دور بھاگ گئی ہے کہ آئندہ جنوں میں بھی یہ دیش ہمارا بڑھ جائیں گے کیونکہ آج دیش کے ہم منشٹر نے ثابت کر دیا کارلیمنٹ میں کہ یہ دیش دو دھڑوں میں تقسیم ہوں گا آج مسلمانوں کا نام نہیں لے کر مسلمانوں کو الٹ کر کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دیش مسلمانوں کا نہیں ہے جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس تنظیم کے بائنر کے تلے آج ہزاروں کا احتجاج ہو رہا ہے آپ دیکھئے باہر ہزاروں لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں مک مرچہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیم اتیاسک تنظیم ہے تاریخی تنظیم ہے جس نے اس دیش کو آزاد ہی دلائی ہمارے آباؤ اجداد ہمارے کابرین جو تو ان کو لٹکا آ گیا فانسی کے اوپر کیوں لٹکا آ گیا کہ دیش کو آزاد ہی ہم نے اس دیش میں رہنے کے پسند کیے ہم اس دیش کو چھوڑ کے جانا پسند نہیں کیا آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے انیاں ہیں ہمارے اوپر اور جب تک انیاں ہمارے پر رہیں گا ہم اسے خلاف لڑتے رہیں لیٹ ٹونی کی جہاں تک بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورمنٹ اور خاص طور پر ہمارے حلیت ساتھ جو ہے اس طرح کہ جو بھی قانون بے کر آ رہے ہیں جو ہمارے دستور کے خلاف ہیں وہ اس دستور اس بل کے خلاف ملک کے انگر جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس ماحول کو زیادہ بننے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں جو پیش ہوا اس کے فوراں دوسرے ہی دن جو ہے راج سوا میں بھی اس کو پاس کر دیا گیا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے حکومت کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دستور کی روح کے خلاف ہے اور جمعیت علماء ہند ملک کی وہ تنظیم ہے جس نے ہر ایسے موقع پر جب دستور کے خلاف کام کیا گیا اس کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی اور اس کا بڑٹ کر مقابلہ کیا آئندہ بھی ایسے جو قوانین آتے رہیں گے جمعیت علماء اور دوسری بھی جو ہماری سوشل تنظیم ہے انشاءاللہ اس کا ویروت کرتے رہیں گے اور جب تک کہ اس ملک کے دستوروں کو ہم پورے طرح سے محفوظ نہیں کرائیں گے انشاءاللہ ہماری عجید و جہت جاری ہوئے ہیں آج جو اتجاج کیا گیا ہے سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ بیل کا ویروت یعنی کی ملک حارت کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے حروسے کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ سمیدھان کو توڑ کر بنایا جا رہا ہے یہ آرٹیکل فورٹین کو جس طرح سے توڑ مڑھوں کے جس طرح سے انہوں نے بیل پیش کیا گا یہ ملک کے جو ایک سو تیس کروڑ لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں کیونکہ یہ ملک سمیدھان سے چلتا ہے اور سمیدھان کے جو خلاف جو آرٹیکل چودہ کو انہوں جو انٹرفیر کر کے جو اس میں اس کے خلاف چل رہا ہے تو اس لئے آج ہمارا ہی اتجاج ہے اصر صاحب نے بہت پردور بیروت کیا آپ لوگ کیا انسٹرکشن تھے اس طرح کے بیل پلے کے بیروت کرنے کے چاہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا ہمیشہ ہی ہمارے خائد نخیب ملہ ترحج بیرسٹر سبی ننیسی صاحب اس ملک کے جب ایوان پارلمینٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی آواز بن کے اکڑیتے ہیں جب جب بھی اس ملک کے اندر سمیدھان کانسٹیٹویشن کے خلاف جب دل آتے ہیں تو اس کی مخالفات کرنا جو ہمارا فرض ہے امجدنک صاحب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنانے کوشش ہو رہی ہے یا اس اب کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو درنے کی ضرورتی ہے تو کیا آپ لگتا ہے یہ بات میں دم ہے جب سے یہ تاثر والی پارٹی اختیار میں آئی تب ہی سے لے کر آج تک جتنے بھی خوانین ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو خوانین ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بنائیں جس طرح سے پارلمینٹ میں الہاج بریسٹر سود الدین عویسی صاحب نے جس طرح انہوں نے پارلمینٹ میں کیا ہم لوگ روڈ پہ اتر کے اس بل کے مذہب مت کریں گے اور اس وقت کریں گے کہ جب تک یہ بل منسوخ نہیں ہو جاتا آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس میں کس طرح کا اجزام کیا گیا تھا کتنے لوگ آئے تھے کیا کیا اس کے بارے میں چاہوں بہت کم وقت میں ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ جتنے لوگ جو سیکروریزم میں بھروسہ رکھتے ہیں جو اس ملک کے آئین کا عزت کرتے ہیں وہ تمام لوگ اس میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک بڑا مجموعہ اس روڈ پر آیا اور ایک کامیاب ہمارا دھرنا اندولند رہا اس کے بعد ہم اس طرح کی اور پروگرامز کریں گے